جی ناظرین ہم موجود ہیں کیپری سپورٹ کمپلیکس پر جہاں پر آپ کو سیمی فینل کی پل پل کی خبر دینے کیلئے تیار ہیں تو دیکھتے رہیے لیکن ناظرین جب یہاں ہم پہنچے ہیں تو کچھ ہمیں منظری ڈیفرنٹ دکھائے دیا یہاں پر سیمی فینل کو کینسل کر دیا گیا مجھے راج کپور کا وہ گانا یاد آ رہا ہے کہ خالی خالی کرسیاں ہیں خالی خالی تنبو ہیں بینہ چڑیوں کے بسیرہ ہے نہ تیرا ہے نہ میرا ہے اس طرح ہمیں یہ نیشنل وومن چیمپیشپ مزیر آگے بڑھتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہم نے پی ایف ایف سے بھی بات کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے آن کیمرہ کسی بھی موقع دینے سے انکار کر دیا کیپی ٹی کے سپورٹس کے مینیجر حسن اسکری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بھی یہاں موجود تھے ان سے ہم نے معلوم کیا اس مام صورتحال پہ تو ان کو بھی کوئی علم نہیں تھا ہم معلوم کرتے ہیں حسن صاحب سے حسن صاحب کیا ہے یہ مس مینجمنٹ کہ آپ کو بھی انفرم نہیں کیا گیا دیکھیں یہ بڑا سرپرائزنگ ہے کہ اس طرح ٹورنمنٹ چلانا اور میں آیا تو آپ لوگوں سے معلوم چلا مجھے تو کہ میچ جو ہے وہ کالڈ آف ہو گیا ٹورنمنٹ اور یہ کہ اس کو پہلے سے انفارم کرنا چاہیے تو میڈیا میں اور اٹلیس ہم کو بتانا چاہیے تھا کیونکہ ہم ایک لیڈی ڈاکٹر پیرامیڈکل سٹاف ایمبولنس سب کچھ پروائیڈ کرتے ہیں وہ ابھی کچھ ہی دیر میں وہ آ بھی جائیں گے اپنے ڈیوٹیز کو چھوڑ کے اور یہ بہت ہی ریسپونسبل بیہیویر ہے اور یہ فوٹبال کے لیے اچھا نہیں ہے اور پاکستان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور یہ کہ جو بھی اپنے معاملات ہیں ان کو فیلڈ سے دور رکھنا چاہیے اور یہ کہ وومن چیمپیشپ بہت اچھی جاری تھی ہم نے بڑی اچھی فیسلیٹی پروائیڈ کی تھی آج ہم کوشش کریں گے کہ تمام ٹیموں کے مینجر کوچز اور پلیئر سے بات کریں ان کا موقف لینے کی کوشش کریں آج مجھے یہ ٹرافی بہت اداس دکھائی دے رہی ہے کیونکہ اسے کوئی بھی ہوا کی بیٹی تھام نہ سکی مگر کیا کہیں انجام میں گلستان کیا ہوگا ہر شاخ پہ اللو بیٹھا ہے سنہ مرزا کو اب اجازت دیجئے